جو ہمارے اور آپ کے بچے بھی انوالف ہو رہے ہیں ہم کھالے کپڑے پہن رہے ہیں ہمارے ازا خانے سج رہے ہیں ہمارے علم اور تابوس سجائے جا رہے ہیں امام باڑے اور اسلامی سینٹرز ان کو سجایا جا رہا مومنین کرام اور مومنات اپنے ڈیلی روٹین لائف کو چینج کر کے اسپیشالی فرس ٹین ڈیز پورا ایک نیا سکیجول ان کے لیے بن رہا یہ ایام ازا کی ایک وہ تیاری جو دعائے فاطمہ زہرہ بھی ہے اور اسی کے نتیجے آنے والی زندگی میں آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں لیکن ایام ازا کی اس کے ساتھ ایک اور تیاری بھی جو بہت سارے مومنین اور مومنات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ ایام ازا کی اسپیشالی فرس ٹین ڈیز جسٹ لائک رمضان ایک سپیرچول چینج بھی انسان کو اپنے اندر لانا دعائیں ہیں نمازیں ہیں آمال ہیں آمالِ آشورہ جو آپ کرتے ہیں وہ تو اینڈ ہوتا آج کی رات شبہ فست محرم سے ایام ازا کے عمال اور دعائیں شروع ہو گئے اور اس میں اسپیشالی پہلے تین دن کے روزے آشورہ کا روزہ علماء کی ایک بڑی تعداد کے فتوے میں حرام ہے اور اگر کرنٹ مراجعہ کے فتوے کو ذہن میں رکھیں تو مکروح شدید مگر ایام ازا کی پہلی تین تاریخیں فسٹ سیکنڈ اور تھرڈ نہ صرف یہ کہ اس کے روزے ریکمینڈ ہیں بلکہ امام کا یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں یہ دو پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں ایک قرضے کا مسئلہ اور ایک اولاد کا مسئلہ وہ محرم کے پہلے دو دن روزہ رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے اس کے اس پرابلم کو سولف کرتا اور تھرڈ آف محرم کا روزہ کوئی بھی حاجت اگرچہ بعض لوگوں کو ماہ محرم کے پہلے دس دن میں قبولیت حاجت کی فلوسفی سمجھ میں نہیں آتی لیکن دس محرم زیارتِ آشورہ کے ساتھ دعاِ القما اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیں تو آشورے کے دن آشورے کے دن اور اپنی حاجتیں اور اپنے پرابلم آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اللہ جلل اللہ جلل اللہ یا حفید خران 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 یا حفید خران